کسی بھی لوکو تر اتوار لوکک وشائی کی یہ وشیشتہ ہے کہ یدی ہم اسے سنتے ہیں اور آتن ساتھ کر کے سمجھتے نہیں ہیں تو وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا اور کوئی بھی کیونکہ دنیا میں اجیان کا سامرج ہے اس لئے کوئی بھی ہمیں آ کر گمراہ کر دیتا تو ہمارا سارا پریشنم ویارتھ چلا جاتا ہے پریشنم ہی کیا موکش مارگ کا ایک چرن پرارم بھوا تھا اس سماعت ہو جاتا ہے اور انا جکال کا اجیان جیونت رہ جاتا ہے اس لئے وشائی کو کوئی بھی بکتہ ہو ہماری بدھی اتنی تیکشن ہے کہ ہم اس کی پریشا کر کے سنیں تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے انیتہ ایک وشائے میں یدی ہم گمراہ ہوئے تو ہمارا یہ جو الوکک درشن ہے اس کے سارے ہی رشائے میں ہم گمراہ کیے جا سکتے ہیں اور ہمارا سنسار ہمارے انانت بھاو کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے انانت بھاو میں نے کشٹوں کے پروت کھڑے رہیں جو ہمارے اوپر ہر سمیت ڈھہتے رہیں گے وہ کشٹ کا انت نہیں ہوگا اس لئے وشائے کو سننا سن کر اس پر وچار کرنا وچار کر کے اس کا منن کرنا بار بار یہ ہے میری مکتی کا یہ تو ہے ایسا سمجھنا اس کو ایسا نہیں سمجھنا یوں ہی کہی جا رہی ہے بات تب تک گیان کا جو وقتہ بھی چلتا ہے اس میں کوئی بھی بات یوں ہی ہو تو پھر وہ وقتہ اس لائق نہیں ہے اس کی دی ایک ایک بات اس کا ایک ایک وچن ایک ایک بات کے وہ مکتی پرداتہ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہے ہیروں کا ویوسائی ہے نمک کا ویوسائی نہیں ہے اس میں تھوڑی بھی چوک ہوئی اور مہا نقصان ہو جاتا ہے کل کا دن تو پورا ملا تھا ہمیں اس وشائی کا ہم پارائن کرتے اس وشائی کو جتنا سنا ہے بار بار سوچتے یہ ہے بات واسطرک ہے یا نہیں یہ آتما پر کو جانتا ہے اس وشائی پر ہی نرنے لیتے لیکن وہ لکھیلی ہوگی لوگوں نے مہا گریت متھیات مہا پاپ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کوئی بلات اگر کسی کے چکر میں آ جائے تو وہ دوسری بات لیکن پرتگیہ لے کر اٹھنا چاہیے ہم اسے ایسے بےہدے لوکک تیوہار کا کبھی بھی آلن نہیں کریں کبھی بھی اس کے چکر میں ہم نہیں آئیں گے سارا پریوار بالک لوگ سب مل کر ایسی پرتگیہ لے کر اٹھنا چاہیے چھٹی گیا تھا ہے اس کا یہ دوسرا پیرا پہلے دو ورش پہلے جب سمیسار پرارم ہوا تھا تو یہ پیرا رہ گیا تھا پہلے حصے پر ہم نے وستار سے چرچہ کی تھی دوسرا بھی بہت مہتو پورن ہے ایک دم سمیق دشن کو پیدا کرنے والے اسے تھندر پیرا ہے اس میں آچاری نے رارم میں یہ کہا کہ وہ جو گیایک تک تو ہے اس کا نام گیایک ہے نا تو کیوں کہتے ہیں اسے گیایک اس کا ہی تو دیا گیا کر ہونے سے اس بھاو کو گیایک تک پسد ہے پر کوئی جاننے سے گیایک تک پسد ہے کہا نہیں کہا کیا کہا گیا کر ہونے سے اس بھاو کو گیایک تک پسد ہے میں نے اس بھاو کو گیایک کہتے ہیں اور کیا یہ تو دیا ہے کہ گیایکار ہونے سے گیایکار میں نے وستوں میں گیایکار جب آتما میں جگت کے کسی پدارت کے جو آکار ہیں بھی گیاں میں بنتے ہیں گیاں سویم اپنے کرم میں ان کو بناتا ہے گے کی ساہتہ سے نہیں گے یہ ہے اس لئے گیاں نے ایسا آکار بنایا یہاں تک بھی متھے درشن چلتا ہے جدے پی اے بات کہی تو جاتی ہے اس کا نام بیابار نئے ہے کیوں بنتے ہیں یہ آکار گیاں میں جب گیاں تو ایک جاننے والا سپاڑ تتو ہے تو پھر اس میں یہ چتر بھی چتر آکار کیوں بنتے ہیں کہتے ہیں گے ہیں باہر اس لئے اس پرکار کی آکار بنتے ہیں یہ بات کہی تو جا سکتی ہے لیکن جدی ہم نے یہ مانا کہ چونکہ گے ہی ہے اس لئے گیاں نے یہ آکار بنایا ہم نے گیان کو گے کے آدھین کر دیا ہم نے گے کو گیان کا کارن مان لیا یہ گے کرتا چھد دیتا ہو گئی اس سے گیان اشد ہو گیا کیونکہ ہم نے اس گے کو گیان کے شامل کر لیا کیونکہ کارن اور کاریت اور شامل ہوتے ہیں کارن مان لیا نا اس کو اس لئے گے کے وہاں ہوتے ہوئے بھی بات بہت ہی دھیان سے بہت ہی مدھر من سے میچھے جسے کوئی مشٹان کھاتے ہیں اس بات کو سنتے سمیر مشٹان جیسا آنند آنا چاہیے گے ہی ہے اس لئے گیان نے ایسا آکار بنایا تو یہ تو گے کی کارن تا ہو گئی نا اور کارن اور کاری تو ایک ہی پدارت میں ہوتے ہیں اس لئے گے اور گیان دونوں ایک میں ایک ہو گئے ہوئے نہیں لیکن ہماری کلپنا میں مِتھیا درشن کا جنم ہو گیا جیسے نمیت اپادان کے سممند میں کہتے ہیں نمیت نہ ہوتا تو کہ تم یہ بات کہاں سے لائے نہ ہوتا یہاں سے اگر ہم شروع کریں تب تو یہ سارا جگتی شونے ہو جائے گا نمیت نہیں ہوتا پھر اپادان بھی نہیں ہوتا پھر یہ سارا جگت دیو پودگل دھرم دھرم آکاش کال بھی نہیں ہوتی تو یہ کتھا بھی نہیں ہوتی یہ نئی کا ہے نئی کا سلسلہ اگر چلے تو اس کا انت کہاں ہے اس لئے ہے اس کی چرچہ کرو اس کی میمانسہ کرو اسی طرح چونکہ جان ارثات جیائک جیان اور جیائک دونوں ایک ہی بات ہے جیائک کو جیان کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ جاننا اس کا اصادھرن صبح ہو ہے جاننا اور پدارتوں میں تو پایا ہی نہیں جاتا لیکن جاننا آتما کے جیان گن کے سوائے ان گنوں میں بھی نہیں پایا جاتا صرف آتما میں جیان ایک ایسا گن ہے اصادھرن کہ جو آتما کی اور پر کی پہچان کا لکشن بنتا ہے اور پرتی سمیہ اس کا پرورتن پرتی سمیہ اس کی پریائے ہوتی ہے تو جی پرتی سمیہ جان کی پریائے ہوتی ہے پریائے منہ کاری ہے کاری ہوتا ہے کاری ہوتا ہے تو اس کا کرتا کوئی چاہیے ایک نہیں جاننے کا جو کاری پرتی سمیہ ہو رہا ہے تو وہ ہمیں دکھائی انوبہوں میں آ رہا ہے میں جانتا ہوں ہر جیو کو انوبہوں میں آ رہا ہے تو پھر اس کا کرتا کوئی ہونا چاہیے ایک نہیں تو کرتا کون ہے کہ کرتا جیائک ہے آتما ہے اس پرکار سارے ہی آتما کو جیان کے نام سے پکارا جاتا ہے اور آتما کو جیائک کہا جاتا ہے تو جیائک کہا اس کا یہ تو دیا آچارے نہیں جیائک پر کو جاننے کے کارن نہیں وہ بھی اس میں نراز کریں گے پریہار کریں گے اس میں لیکن اُدھر تو گے ہوتے ہیں اپنے ستھان پر پڑے ہوئے اپنے سوروپ میں اپنی شکتی سے اپنے آپ بینہ کسی کی سائتہ کے پرنمن کرتے ہوئے یہ تو گے سارا جگت وہ تو اپنے ستھان پر پڑے ہیں اِدھر گیان ان سے نیارا بلکل نیارا وہ گیان ان سے بلکل نیارا رہ کر ٹھیک ویسی ہی چترہ والی اپنے بھیتر بنا لیتا ہے اپنی شکتی سے اپنے سورس سے ایسا نہیں ہوتا نہیں ہوتا ایسا بہت ارے کسی کے جسے منہ پڑے گیانی کا ادھارن تھا کتنا سندر ادھارن ہے کسی کے من میں جو بات آئی وہ ہے بات اس کی سائتہ کی بنا اس کی بھیتر گئے بنا منہ پڑے گیانی بھگوان منراج وہ اپنے گیان میں اپنے من میں نہیں ہاں کیونکہ اس کا وشہ من ہے اس لئے اسے منہ پڑے گیان کا جاتا ہے پر من کا پڑنا من نہیں ہے منہ پڑے گیان وہ تو بہت بہت وشال گیان ہے اس لئے اس منہ پڑے گیان میں منہ پڑے گیانی منراج کے بھیتر سوتہ سوامیو ہی اس منہ پڑے گیان کی شکتی سے اس کے من میں جو بات ہے وہ بات ان کے من میں ان کے گیان میں اپنے آپ بن جاتی ہے وہ تو سامنے کھڑا ہے وہ بتاتا نہیں ہے وہ تو پوچھتا ہے میرے من میں کیا ہے تو اس سے لیا کچھ بلکل نہیں لیا اپنے آپ وہ بات ٹھیک ویسے کی ویسے اس گیان کی شکتی سے چطرت ہو جاتی ہے اس کا چطرنکن ہو جاتا ہے تو کہا کیا جاتا ہے کہ ان منی راج نے اس کے من کی بات کو جانا ہے تو نیراج نے اس کے من کی بات کو جانا ہے تو اس کے من کی بات منی راج کی گیان میں تھی اس کے من کی باتillion اور جان میں ثانی بلکل نہیں آئی وہ تو اس کے من میں ہی رہی لیکن منیراج کے گیان میں اس کے من کی بات اس کے من میں جو بات ہے ٹھیک ویسی کی ویسی اپنے گیان کے دوارات نرمت کی گئی اور تب یہ کہا گیا تب کہنے میں یہ ویوہر اس کا نام ویوہر تب کہنے میں یہ کہا گیا جانا تو اپنے منہ پر یہ گیان کی پریائے کو جانا ہے کس کو جانا منیراج نے اپنے گیان اپنے میں جو گیان پرنمن ہو رہا ہے منہ پر یہ گیان اس کو جانا ہے لیکن اس بات کو سپشٹ کرنے کے لئے کیا کہا گیا کہ یہ بات منیراج کے گیان میں کیوں آئی کیوں یہ بات چترت ہوئی اس طرح سے تو کہتے ہیں اس کے من میں ایسی ہی بات ہے اس طرح دیوہر سے اس کا اتتر نشجہ نہیں ہے اس کے من میں ہے اس لئے نہیں منہ پر یہ گیان میں تو یہ بات اس کے کرم میں سوتہ کارن اہیتک آنا ہی تھا اور آئی لیکن اس کے من کا انکرن اس کی نقل وہ منہ پر یہ گیان نے نہیں کی ہے یہ نمیتگیانی نہیں کرتے ہیں منہ پر یہ گیانی کیا کریں نمیتگیانی کے پاس کوئی جاتا ہے وہ اپنے من میں کوئی بات لے کر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے من کی بات بتائیے تو وہ کہتا ہے کہ کسی پھول کا نام لو تو وہ کسی پھول کا نام لیتا ہے اور وہ اس کے من کی بات بتا دیتا ہے ہوتا ہے ایسا گیان نمیتگیان کہتے ہیں تو اجیانیوں کو بھی ہوتا ہے منہ پر یہ گیانی بھگوان وہ کوئی پھول کا نام نہیں پوچھتے ان کے تو سپشٹ جیسا اس کے من میں ہے ٹھیک یہاں پیدا ہو جاتا ہے اپنے آپ پیدا ہو جاتا ہے اسی پرکار یہ ہے گیان ہمارا جو گیان ہے پرتیک جیو کا جو گیان ہے وہ گیان کسی بھی پدار کی سہیتہ کے بینا نگو دیا جیو کا گیان بھی اندریوں کی سہیتہ کے بینا بلکل بینا رنچ ماتر سہیتہ نہیں اس پرشن اندری کی اور وہ گیان سوتا ہے اس کی شکتی سے پیدا ہو جاتا ہے تو اس طرح ہے کیوں کہتے ہیں اس کو گیائک کہتے ہیں یہ گیائکار ہوتا ہے اور گیائکار میں نے گیائکار میں نے گیائکار نہیں گیائکار تو گی کے پاس رہتا ہے ہمارا آکار ہمارے پاس اور کا آکار اور کے پاس لیکن وہ گی جیسے آکار کو بھی گیائکار کہتے ہیں جیسے پتہ کے جیسے آکار کو بھی پتہ کہتے ہیں فوٹو میں پتہ جیسا آکار ہے نا وہ تو اس کے پتہ کہتے ہیں گا نہیں کہتے تیر لوگ ریتی ہے کہ نہیں اسی طرح یہاں بھی بیوہار کی ریتی ہے کہ ہے وہ گیان کا آکار گے جیسا لیکن اس کو گے آکار کہا جاتا ہے گے بھی کہا جاتا ہے وہ بات بیوہار ہے وشواس کرنے کی نہیں ہے تو گے کو جاننے کے قارن گیایک نہیں کہا گیا لیکن وہ ہے گے وہ ہے گیان گے جیسے آکار کو اپنے بھیتر اپنی شکتی سے تیار کر لیتا ہے اس لئے اسے گیایک کہتے ہیں کتنا فرق پڑ گیا اپنے آپ گے جیسے آکار کو وہ تیار کر لیتا ہے اس لئے اسے گیایک کہتے ہیں گے کو جانتا ہے وہ بات تو صحیح نہیں ہے اگیان ہے وہ کیونکہ آتما میں تو آتما کا گیان ہی جاننے میں آتا ہے جسے گے کو جاننا کہتے ہیں وہ گے کو جاننا نہیں لیکن گے جیسے آکار والی اپنی گیان کی پریائے کو جاننا گے کو جاننا کہلاتا ہے اس لئے گیاکار ہونے سے اس بھاو کو گیایکتہ پرسد ہے ایک ایک وچن جو ہے نا وہ گمبیرتہ سے گھنٹوں چنتن کرنے لائے نردہ کرنے کے لئے تتھا پی اس کے گے کرتا شدتہ نہیں ہے تتھا پی اس کو گے کرتا شدتہ نہیں من اس کے ساتھ میں گے مت لگانا گے تھا اس لئے ہوا گے کا آکار ایسا تھا اس لئے ایسا آکار بنا گے کے کارن سے ایسا ہوا اتیادی اتیادی اس گیاں کے ساتھ گیایک کے ساتھ گے مت لگانا ورنہ اس میں اشدتہ آ جائے گی کیونکہ دو پدارت جب ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں دو پدارت جب بلکل ایک روپ ہو جاتے ہیں ایک میں ہو جاتے ہیں تو اشدتہ آ جاتی ہے پدارت اشد کب ہوگا سارے ہی پدارت اشد ہیں جگت کے جڑ اور چیتن کسی کی ملاوٹ نہیں ہے نا تو اشدتہ کب ہوگی کہ جب کوئی ملاوٹ ہو جائے گی یہ ہم گیان میں گیایک میں گے کی ملاوٹ کریں گے کچھ بھی گے کو لگا کر تو گیاان اور گیایک اشد ہو جائیں گے اشد نہیں ہو جائیں گے ہماری مانیتہ اشد ہو جائے وہ نہیں اشد ہوگی لیکن ہم کو اشد انبہو میں آئیں گے کیونکہ یہ جو ہے یہ سوطنتر کام نہیں کر رہا یہ اس کی مدد سے کام کر رہا ہے اس لئے ایسا کام کر رہا ہے اس طرح وہ ہے اس لئے تو یہ ہو گئی نہیں مدد ساہتہ ہو گئی نہیں اس لئے کسی کی قارن تا کی بنا یہ گیان گیایک اپنے آپ گے جیسے آکار بنا کر سوطنتر رہتا ہے کیونکہ آگے کہتے ہیں کیونکہ گیاکار عوستہ میں جو گیایک روپ سے گیا تھوا وہ سورو پرکاشن کی عوستہ میں بھی دیپک کی بھانتی کرتا کرم کا انہنت ہونے سے گیایک ہی ہے بہت مہرمک ہے بہت اچھی ہے پرسندتہ پیدا کرنے والی اس لئے کہ میں اب انہنت بندھنوں سے ٹوٹ رہا ہوں ایک جیان میں بھی میں جو بندھن کھڑے کیے تھے جیان میں جیان کو بھی میں نے گے سے باند دیا تھا آج وہ بندھن ٹوٹ رہا ہے اور میں سوادھین جیان کا انبھو کر رہا ہوں یہ میرا اور اسی پرکار آکار گے جیسے آکار والی تو وہ اس پریائے والا انبھو میں آتا ہے یا کیا انبھو میں آتا ہے اس سمائے یہ کہتے ہیں آج گے آکار عوستہ میں کیا گیات ہوا عوستہ تو ہے گے آکار عوستہ تو گے جیسی ہے تو گے جیسی عوستہ میں گے جیسی عوستہ کا انبھو کرتا ہوا وہ گیا پرشد ہوا یا وہ شد گیا پرشد ہوا کیا ہوا ہم تو یہ کہیں گے ابھی ہم نے کہا بھی ہے کہ جیسا گے جیسا جو گیانا کا ہوا گیان میں عرصہ گیا میں تو وہ تو اس پریائے کو جان رہا ہے اپنی گیان کی پریائے کو ہی جانتا ہے تو ہمارا اتر کیا ہوگا کہ وہ تو اس سمیہ جیسے آکار والی پریائے بنتی ہے اس پریائے کو ہی جان رہا ہے آچار یہ کہتے ہیں کہ یہاں متھر رو ابھی جگہ خالی ہے اور آگے تو تم اس پریائے پر اس گی جیسے آکار والی پریائے پر کیوں ٹھہرتے ہو پریائے ٹھہر نے لائک نہیں ہوا کرتی پریائے پر ٹھہر جانا اور جائے کو چوک جانا یہاں تک مِتھے رشن کی سیما ہے ہے مِتھے رشن سمیق رشن اس میں یہ جو ایک ایسا چلتی ہے جس میں سوہ پر پرکاشک بھی آتا ہے اپنے آپ ہی آتا ہے لانی رہا ہوں میں جو سو تی آرہا ہے اپنے آپ ہی اس لئے اس میں سمیق دشن اور مِتھے دشن چھپایا نہیں چھپا تو گیا کار عوستہ میں آچاری کیا کہتے ہیں گیا کار عوستہ میں یہ مجھے جیسے آکار والی پریائے انوبہ میں آرہی ہے ایسا انوبہ نہیں ہونا چاہیے اس پریائے کو چھوڑ کر گون کر اور اس سے آگے بڑھ کر گیا ایک انوبہ ہونا چاہیے تو گیانیوں کو کیا ہوتا ہے اور اگیانیوں کو کیا ہوتا ہے کہ اگیان تو اگر اس وشہ پر آیا گیانی تو میں تو میرے گیان کو ہی جانتا ہوں میں تو میرے گیان کی پریائے کو ہی جانتا ہوں یہ ٹھہر جائے گا اور آگے بڑھ کر گیا ایک کانبھ نہیں ہوگا لیکن گیا کانبھ کیسے ہوتا ہے کہ یہ جو جاننے میں آرہا ہے یہ جو انیک آکار ہیں یہ سارے کے سارے گیان ہی ہیں اور یہ جاننے میں آتے ہیں تو یہ جاننے میں آتے ہیں تو یہ جو سب کا سب گیان ہے یہ کیول گیان انم تو دھمال جس میں ہے یہ سارا کا سارا ایک اکھنڈ گیان ہے اور یہ جو گیان ہے یہ تو میں ہی ہوں میں گیان کی ہوں یہ جو گیان ہے یہ جاننے کا پریائے آرے اس پریائے کے انوباؤ کی بات کہ میں تو میرے گیان کی پریائے کو ہی جانتا ہوں اس پرکار جانتا ہوا کہ ارے تو سب گیان ہی ہے گیان کی پریائے کو جاننے سے کیا مطلب مجھے پریائے کو تو میں کار ان سارے گی جیسے آکار کو گون کیا اور گون کر کے یہ تو سب گیان ہی ہے اس لئے ساری پریائے کو گیان سامان نہیں بنایا بنا نہیں بنا کیسے بن گیا ارے یہ تو گیان ہی ہے سب سارے گیان ہی ہیں جتنے بھی شکر کے کھلونے ہیں ان میں کوئی ہوای جہاز بتاؤ ہے کوئی ہوای جہاز جیسا آکار تو ہے اور اس کو ہوای جہاز بھی کہتے ہیں اتنا تو ہے لیکن وہ ہوای جہاز بلکل نہیں اسی طرح ہے یہاں جتنے وہ گی جیسے آکار بنے وہ گے تو ہی نہیں اور گے ان کے کارن بھی نہیں ہے گیان ہی ان کا کارن ہے اور وہ سارا کا سارا جو وستار ہے ان آکار وں کا وہ سب گیان ہی ہے اور گیان ہے وہ سب گیاک ہی ہے سب